اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنڈ پر نصب تو دوستو کرپٹو مارکٹ کی صورتحال کچھ دن بدین ایسی بنتی جا رہی ہے کہ مسلسل ہمیں ہر طرف کریش کی دکھائی دے رہا ہے لیکن اس مارکٹ میں بھی ہم آپ سے ٹارگٹ کے اکورڈنگ کچھ ٹریڈ شیئر کرتے ہیں اور وہ ٹریڈ ہمیں کہیں نہ کہیں بہت زبردست پروفٹ دے رہی ہے تو دوستو کون سے کوئن ہیں جو ہمیں آج کے دن بھی پروفٹ دے سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ آپ کو نیکس ٹریلو آر کے لیے بی ٹی سی کی صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے کہ مارکٹ مزید کتنی کریش کر سکتی ہے یا آنے والا ہے مارکٹ میں ایک دوبارہ سے پمپ ساتھ ہم آپ کے شیئر کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز جو آنے والے ٹائم پہ آپ کے پورٹفولیو پہ ڈائریکٹی اثر انداز ہوتی ہیں اور اثر انداز ہو کر یا تو آپ کے پورٹفولیو کو وہ پوزیٹیو میں لے جاتی ہیں یا نیگٹیو میں اور ضرورت پڑھنے پر ہم آپ سے کچھ ایسے کوئن کے بارے میں ریویو بھی دیتے ہیں جس میں آپ نے کسی کے کہنے پر یا بینہ سوچے انٹری لے لی ہوتی ہے اور وہ کوئن مسلسل آپ کے سرمائے کو دیمک کی طرح چارڈ رہا ہوتا ہے تو ایسے کوئن کے لیے ہم حکمتی ابلی بھی اختیار کرتے ہیں اگر آپ بھی کسی ایسے کوئن میں سٹرک ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور ریویو کریں گے تو بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے کہ مارکٹ آج ہمیں کیا دن دکھانے والی ہے اگلے بارہ گھنٹوں کے لیے ویورز نو ویار اندہ مارکٹ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی تازہ ترین صورتحال آپ سے شیئر کریں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائٹ چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بس نہ ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو کلک کر دیجئے گا تو دوستو آغاز کرتے ہیں کیپلائزیشن سے تو مارکٹ میں اب تک ساٹھ ویلین ڈالر کی بڑی کمی واقعہ ہو گئی ہے اور بٹکوائن میں اس وقت یعنی کہ کرپٹو مارکٹ میں جو سرمایہ کاری ہے وہ پچھلے آٹھ ماک کی سب سے کم تنین سطح پہ آ چکی ہے جو ہے 1.3 ٹریلین اور کل تک تھی 1.59 ٹریلین یہاں پر دوستو مارکٹ کے کریش کو لے کر کے ہر دوست کی ایک ڈیفرنٹ رائے ہے یہاں پر ہر بندہ اپنا سرما بیچ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیبلز وقت کسی بھی بیوور کو ڈرانا وہ اس کے ساتھ اور اس کے سرمایے کے ساتھ بہت بڑی جاتی ہے یہاں پر وہ دوست جو ہمارے ساتھ 29.000 ڈالر کے کریش میں بھی تھے ہمارے ساتھ اور اس وقت فیس بک پہ ہماری اپ ڈیٹ زیادہ تر آپ کو محصول ہوتی تھی تو وہ سبی لوگ جانتے ہیں کہ 29.000 سے بیٹی سی نے جب 70.000 کا پمپ لگایا تو ان کا جو پہلے 15.000 ڈالر کا اگر پورٹفولیو تھا اور وہ 4.000 ڈالر تک آ چکا تھا اور اسی پورٹفولیو نے جب ریکوری کی تو اس نے 15.000 ڈالر کی نہیں کی وہ ڈائریکٹ 22.000 سے 23.000 ڈالر تک وہ پورٹفولیو چلا گیا تو دوستو آپ کو یہ یاد دہانی میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ میرا کام یہاں پر مایوسی پھیلانا نہیں ہے اور میں کسی کو غلط امید بھی نہیں دینا چاہتا اور سچ بات یہ ہے کرپٹو کا جو سچ ہے کہ ٹرینڈ ریورسل ہوتا ہے لازم ہوتا ہے ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ مارکٹ نے ٹرینڈ ریورسل نہ کیا ہو سو ابھی بات کر لیتے ہیں ڈگریز کی تو ڈگریز تین پرسنٹ کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کی پرائز میں دوستو بارہ سو ڈالر کا کریش آیا ہے ایتھیریم کے پرائز میں ایک سو تیس ڈالر کا اور بی این بی کے پرائز میں انیس ڈالر کی کمی آ چکی ہے اور آج بھی دوستو ہم ٹریڈ لیں گے لازم لیں گے اور کیسے اس کو ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی بات کسی کی بھی باتوں میں آ کر آپ اپنے مہنگے داموں خریدے ہوئے کوائنز کو سستے داموں میں بیچ کر یو ایس ڈیٹی کی شکل میں رکھ کر یہ ہماکت مت کیجے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں اپنی آرڈیونس کو بھی ریکومنڈ نہیں کر سکتا تو میں کبھی بھی اس چیز کو دوستو لائک نہیں کرتا مارکٹ میں آپ کا پورٹفولیو جتنا مرضی ڈاؤن چلا جائے وہ ریکوور کرتا ہے البتہ جنہوں نے یہ میری بات ہمیشہ مانی کہ اپنا بیک اپ رکھا ڈپ میں بائے کرنے کا تو وہ آج اس ڈپ کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں یہاں بر بات کر لیتے ہیں سولانہ کے پرائز میں دوستو تین ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے اور ٹیرا لونہ ہماری بائنگ زون میں آ چکا ہے مطلب سکسٹی ڈالر میں اور آلریڈی میں نے آپ کو یہ سکسٹی ون ڈالر پر ریکومنڈ کیا تھا پچھلے سیشن کی بات کر رہا ہوں اب بات کرتے ہیں ایو ایکس میں ٹو پوائنٹ ففٹی سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور شیبا اینو تقریباً ایک سال کی سب سے کم ترین لو سطح پر آ چکا ہے فور زیرو سیونٹین پر اور اس کا اب تک کا جو لو تھا جو چار ماہ پیچھے کا لو تھا وہ تھا فور زیرو ایٹین سو اب یہاں پر دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہاں پر ایک تھوڑا سا سرمایہ چاہے پانچ پرسنٹ ہو اس ڈیپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹی آر ایکس دوستو کرنسی ہونے کی وجہ سے اور ڈیفرنٹ اپلیکیشن پر بائنگ سیلنگ کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس کے پرائز میں کوئی خاصی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ٹی آر ایکس زیرو ایٹ ایٹی پہ تھا اور اس وقت جو ہے دوستو ٹی آر ایکس وہ زیرو ایٹ تھرٹی سیون پہ ہے تو اسے کوئی میں اتنا خاص جو ہے کریش کنسیڈر نہیں کرتا نیئر کوئن جو دس ڈالر پہ جا چکا تھا وہ الیون پوائنٹ ایٹین سینٹ پہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ نیئر نے ریکوری کی ہے اور نیئر میں آپ کو کل ریکمنٹ کر چکا تھا ہم نے اپنی مارکٹ میں نیئر کو انٹری دی تھی اور اس کو اگر آپ نے بائی کیا ہے تو آپ کو نیئر نے ایکس سینٹ کا اس مارکٹ میں اضافہ دیا ہے سو دوستو ہم کسی نہ کسی طرح کسی بھی مارکٹ میں کوئن اگوئن ایسا آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ دیتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو لٹی سی کی تو لٹی سی اس وقت پانچ ڈالر بلکہ ساڑھے پانچ ڈالر کی کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی سی ایچ اپنے آل ٹائم لو پر آ چکا ہے یعنی کہ ٹو فائف ٹو پہ اور ہم نے جو رات کو ڈسکس کیا تھا یہ دوستو پچپند پہ تھا اگر آپ نے اس میں ٹریڈ لی ہے تو یہ آپ کو دو ڈالر کی ٹریڈ دے چکا ہے اس ڈیڈ مارکٹ میں بھی اور یونی سویب اس نے آل ٹائم ابھی دوستو ریکوری کی تھی بڑی اچھی سے ریکوری کی تھی لیکن ابھی اس میں ہمیں تیس سینٹ کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی اوویسلی دوستو کوئی بھی کوئن مارکٹ میں کتنی دیر تک سٹینڈ لے سکتا ہے جب مارکٹ ہی کریش کر رہی ہو یہاں پر بات کرتے ہیں ایکس ایمار کی تو ایکس ایمار میں دوستو نو سے گیارہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایپی یہاں پر سٹرک دکھائی دے رہا ہے جو کہ ایک گوڈ سائن ہے سیڈ بوکس دوستو کل جب ہم نے آپ کو فرس ٹائم ریکمنٹ کیا تو یہ ون نائنٹی پہ تھا پھر ہم نے اس کو ٹو پوائنٹ زیرو تھری پہ دیکھا اور اب یہ پھر سے دوبارہ کریشنگ پوزیشن میں جا چکا ہے اور کل جبکہ مارکٹ چونتیس پہ تھی تو یہ اچھا اتنا پرفارمس نہیں دے رہا تھا لیکن مارکٹ جب تھوڑی سی کریش ہوئی تو اس نے بیٹرمنٹ کی طرف ہمیں وے دکھایا لیکن اب پھر سے کریش ہو رہا ہے یہاں پر بات کریں گے مانا کی دوستو تو مانا نے اپنا آل ٹائم لو لگا دیا ہے ون پوائنٹ ٹوائیف اور دوسری طرف ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اس کا رینک بھی گر گیا ہے سینڈ بوکس اس سے اپر ہینڈ آ گیا ہے آپ اسے آج دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپر ہینڈ سے ڈاؤن ہینڈ آ گیا ہے اور پرابلم دوسری یہ ہے دوستو کہ اس وقت ڈی سنٹر لینڈ مانا کو لے کر مارکٹ میں کوئی خبر نہیں ہے کانٹینیوزلی دوستو آپ کوئی سی کوئن کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ سبھی ڈاؤن فال کا شکار ہیں اور جی ایم ٹی ٹو ڈو پوائنٹ ڈبل سک سے ٹو پوائنٹ فٹی نائن پہ ہے اس کے کریشز کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے تو دوستو ایسی سیچویشن میں اب مزید ایسا کوئی کوئن نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس نے پروفٹ دی ہو خاص کر کے وہ کوئن جو میں نے آپ کو کل رات کو ریکمینڈ کیے تھے اس کے بعد نیو ہو نیکسو ہو ایسٹی ایکسو یہ سبھی اس وقت کریش کے شکار ہیں اور ازل کوئن دوستو ایسا کوئن ہے جو مائنرلی ریکاوری دے رہا ہے آپ کو اگر آپ کی اورڈ بائنگ ہے تو اور یہاں پر کی ایس ایم کیا بات کرتے ہیں دوستو کہ کی ایس ایم لور کے لیے ایک مرتبہ پھر سے بائنگ اپیچونٹی کے ہم بہت نزدیک آ چکے ہیں آپ نے اسے ہنڈرڈ ڈالر پہ اگنور نہیں کرنا اس کے بعد دوستو ڈیش کی بات کریں گے تو ڈیش کوئن کل رات کی ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں ایٹی فور پرائس بتائے تھے اور اب یہ ایٹی پہ آ چکا ہے اب یہاں پر دوستو مارکٹ کو ہم نے مزید کیونکہ ویٹ کرنا ہے ٹریڈ لینے کے لیے اور ان میں ہماری سیلیکشن جن کوئن میں ہوگی وہ انہی کوئن میں ہوگی جو اس مارکٹ میں ریکاور کریں گے فردر ڈیٹیل کے لیے دوستو جلی سے بڑھتے ہیں ہم کعوہ اور جیل ایمار کی طرف کعوہ دوستو تھری پوائنٹ سیونٹین پر آ چکا ہے ریسنٹلی کمپیرٹیب لی اگر ہم بات کریں اور لاسٹ میں ہم یہاں پر آپ سے ڈسکس کریں گے دوستو جیل ایمار کے بارے میں اور جیل ایمار کی پرائس اس وقت دولر سے بھی نیچے انگریز کر چکا ہے قریب ون پوائنٹ نائنٹی سیونٹ پر اور جیل ایمار کی جو آپ کی اب کی انٹری ہوگی دوستو وہ ہوگی ون پوائنٹ ایٹی سینٹ ون پوائنٹ ایٹی سینٹ پر آپ نے جیل ایمار کو اگنور نہیں کرنا اور یہ آپ کو آج کی ہی مارکٹ میں ون پوائنٹ اگر ایٹی پر آپ بائیک کرنے میں کام ہے ہو جاتے گر آپ چاہے تو آپ ابھی لیمٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو یہ آسانی سے بیس سینٹ کی ریکوری دے گا اب برتے ہیں مزید نیکس ٹوائل وار کی ٹریٹ جو ہماری بی ٹی سی کے ثرو ہوگی اس کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا تیتیس ہزار ساتسو یعنی کہ تھرٹی تھری تھاؤزن سیون ہنڈر اور مارکٹ نے آج لو لگا دیا ہے تھرٹی ٹو تھاؤزن کا بتیس ہزار تک کا مارکٹ ڈیلو لگا دیا ہے یہاں پر جو ہم ابھی فیلال اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر ریفریش نہیں ہو سکی تو دوستو تیتیس ہزار ساتسو کے اکورڈنگ اس وقت جو مارکٹ چل رہی ہے وہ تیتیس ہزار نو سو پہ ہے مطلب تھرٹی تھری تھاؤزن تھری ہنڈرڈ پہ اور جب ہم نے اپنے ٹارگٹ پہ مارکٹ کو جو اچیب کیا تو اس کے بعد صرف ٹو ہنڈرڈ ڈالر مارکٹ نے ریکووری کی یعنی کہ تھرٹی تھری تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ کے بعد مارکٹ دوبارہ اوپر نہیں جا سکی بلکہ ڈاؤن 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 اور ابھی بڑی مشکل سے مارکٹ تھرٹی تھری تھاؤزن تھری ہنڈرڈ پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور دوستو یہاں پر جسٹ ون پرسٹ میری ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کو اگر پمپ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دو ہزار ڈالر کا ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا اور اس آس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کوائنز کو سیل مت کریں اب یہاں پر آتے ہیں دوستو آل ڈے چارٹ کیا ابھی ڈے تو خیر سٹارٹ ہوا ہی ہے دوستو یہ کمپلیٹ نیکسٹ آرز میں ہوگا یہاں پر ہمیں ایک دو تین جو کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہیں اسے ہم کہیں گے کمپلیٹلی ڈاؤن ٹرینڈ یعنی کہ ہم پشلی کو کاؤنٹ کریں تو وہ تو ایک بگسٹ جو تھا وہ لوس تھا مارکٹ کا لیکن یہاں پر اگر ہم اس کے مسلسل ایکسپینڈ کر کے اس کے شیڈو کو دیکھتے ہیں تو مارکٹ بتیس ہزار کا لو تو لگا چکی ہے اب بتیس ہزار کہاں تک کا اس نے لو لگایا ہے یہ ہمارا جو کلیر ویجن ہے وہ فور آر کی کینڈل چارٹ پہ ہوگا تو دوستو مارکٹ کا جو اگر ہم لو دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً بتیس ہزار دوبارہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر جو نئی کینڈلز ہیں دوستو سبی کی سبی اس وقت بیرش مارو بوسو بن رہی ہے بیرش سپرنگ بن رہی ہے اور بیرش ہی یہاں پر ہیمر ہیڈ بن رہی ہے اب ہیمر ہیڈ کے بیک سائیڈ پہ کوئی کینڈل ایسی ہے ہی نہیں کہ ہمیں ایسا لگے کہ مارکٹ ٹرین ریورسل کرے گی لیکن کیونکہ ہیمر ہیڈ بوٹ میں بن رہی ہے تو یہاں سے مارکٹ میں تھوڑی سی ریکاوری آنے کے چانسز ہیں تو وہ ریکاوری مجھے فلحال نیکسٹ ٹو آر تک پانچ سو ڈالر کی میکسیمم دکھائی دے رہی ہے اور اگر آپ نے ہمارا اب جو میں ٹارگٹ ڈیسائیڈ کروں گا وہ اچیپ کرنا ہوا تو اس کے لیے آپ کو ہر صورت شام پانچ ساڑھے پانچ کے بعد مارکٹ کا ویڈ کرنا ہوگا اور آج مارکٹ میں ایک تیزی دیکھنے کو ملے گی یا وہ کریش کی شکل میں ہوگی یا وہ ریکاوری کی لیکن ہوگی چھے سے نو کے درمیان چھے سے ساڑھے نو کے درمیان بھی ہو سکتی ہے یہ تین گھنٹے پھر سے مارکٹ کے لیے بڑے اہم ہوں گے تو دوستو اس کا اب جو ٹارگٹ ہوگا ہم وہ سیٹ کریں گے بتیس ہزار یعنی تھرٹی ٹو تھاؤزن سیمن ہنڈر اب آپ نے اگر میری رات کی ویڈیو ویڈاوٹ فارورڈ ویڈاوٹ سکپ کے دیکھی تھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو کلیر کٹ ایک بات کہی تھی کہ اگر مارکٹ تیتیس ہزار سے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بھی سٹیک کرتی ہے مال لیں تو اس کے بعد مطلب پندرہ منٹ کا میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا اور اگر پندرہ منٹ پورے کر جاتی ہے تو پھر اسے ہم مزید کریش سے اسپیکٹ کریں گے تو دوستو وہی ہوا مارکٹ جب تیتیس ہزار سے نیچے گئی تو مارکٹ وہاں پہ پندرہ منٹ نہیں کھڑی رہی تقریباً تین گھنٹے کھڑی رہی تین گھنٹے کھڑی رہنے کے وجہ سے جتنے بھی بڑے کوئنس سے ان کے پرائز اور گریش کر گئے کیونکہ ان کوئنس کو منٹلی ایک سیٹسفیکشن مل گئی کہ اب بی ٹی سی کا ریڈ یہی ہے اور اب ان کے پرائز میں کمی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو بی این بی جیسا کوئن تھری ففٹی نائن سے تھری تھرٹی نائن تک دکھا یعنی کہ اس میں ہمیں بیس ڈالر کی بڑی کمی دکھائی دی اور اب اس وقت وہ پھر سے بائنگ زون میں آ چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو بی این بی کو بی ٹی سی کو بتیس ہزار سات سو آٹھ سو یا نو سو پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی پھر سے انٹری بی این بی میں ہونی چاہیے اور بی این بی واحد اس وقت مارکٹ کا کوئن بن چکا ہے جو ہمیں اڑ کے ٹریڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کریش کرنے کے بعد اس کی ریکاوری بڑی اچھی ہے سولانہ جیسا کوئن دوستو اس وقت ریکاور کرنے کا نام ہی نہیں رہ رہا یعنی کہ بی ٹی سی سات سو ڈالر تک بھی پلس جاتا ہے سولانہ کہتا ہے میں نے اپنے پرائز نہیں بڑھانے تو یہاں پھر اسی ٹارگٹ کے اکورڈنگ سٹرونگر زون تو دوستو اس وقت جو بی ٹی سی کی ہے وہ اوویسلی تیتیس ہزار سے اوپر اوپر ہی ہے تیتیس ہزار سے ایک ڈالر بھی نیچے جاتا ہے تو وہ بڑی زبردست بیٹ کریشنگ زون ہوگی اور ابھی بھی مارکٹ میں مزید ون تھاؤزنڈ کے کریش کی پوری پوری یعنی کہ کپیسٹی مجود ہے تو بی این بی کے بعد دوستو دوسرا کوئن اس وقت میں ہر ہمارے گروپ میں ہر جگہ ایک ہی میں اس وقت کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آرڈینس کا ہر صورت فائدہ ہو تو اس کے بعد دوسرا کوئن ہوگا تیرا لونہ تیسرا بی سی ایچ یہ کوئن دوستو ہوں گے ہیوی پرائز کے اس کے بعد یونی سویپ اور نیئر یونی سویپ اور نیئر کو آپ اس مارکٹ میں کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے یہ پانچ کوئن ہوں گے اور ذہن میں رکھئے گا کہ بی ٹی سی میں ون تھاؤزنڈ کا کریش آ سکتا ہے پوری امید موجود ہے یہاں پر اور ٹو تھاؤزنڈ کی ریکاوری لیکن چھے سے نو کے درمیان مارکٹ دیکھئے گا اور آپ نے تب تک ٹریڈ نہیں لینی اپنے پیسوں کو یو ایس ٹی کو ہلانا بھی نہیں ہے جب تک آپ شام چھے بجے کے بعد مارکٹ کی صورتحال دیکھنے ہی لیتے اور انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کی ٹریڈ کے لیے بڑی ہی زبردست سازگار ثابت ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کے کچھ احوال کی یعنی کہ ایتھیریم کے پرائز میں جو ابھی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہمارا ٹارگٹ کیا تھا تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا 2470 اور زبردست یہ بات رہی کہ ہمارا ٹارگٹ بھی دوستو اچیف ہوا ہمیں ٹارگٹ کے اکورڈنگ جو ٹریڈ ملی وہ صرف 25 ڈالر کی تھی نہ ہونے کے برابر ہے اور ایتھیریم نے اس وقت تک جو لو لگایا ہے دوستو وہ 2400 سے بھی کم ہے اور یہاں پر ابھی ریفرشمنٹ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آئی نہیں ہے اب نیکسٹ ٹویلو اور میں ایتھیریم کیا کرے گا اس پہ بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایتھیریم میں بھی پرائز لائن پر آ کر کے ایک ٹرینڈ میں نے سیٹ کیا ہے اور بانسنگ بیک پوزیشن اس کی بن رہی ہے اس وقت کمپلیٹلی 2440 ٹو ٹائم یہ یہاں پر آ کر کے رکا ہے اور فور آر کی کینڈل چارٹ میں جا کر کہ اب میں آپ کو اگاہی دوں گا کہ یہ کمپلیٹلی واقعی کہاں سے بانسنگ بیک کر رہا ہے تو دوستو فلڈے کینڈل چارٹ میں بتا رہی ہے کہ 2440 سے یہ بانس بیک کر رہا ہے ابھی یہ اپنی سپورٹ پر کھڑا ہے یہ اس کی فریش سپورٹ بن رہی ہے لیکن کہ یہاں سے کریش کرنے کی بھی پوری تیاری کر رہا ہے اس لیے کہ کینڈل کوئی بھی اس وقت ہمیں گرین کلر کی دکھائی نہیں دے رہی یعنی کہ بولش کینڈل کا یہاں پر نام و نشان نہیں ہے اس کو میں تھوڑا سا دوستو ایکسپینڈ کر لیتا ہوں تو مارکٹ دوستو 2400 ڈالر تک جا سکتی ہے ایزیلی چالیس ڈالر کا مزید کریش ہو سکتا ہے اور تھرٹی کا جو کریش ہے وہ میں اپنی طرف سے بھی آج ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے 2370 تک آج ایتھریم اگر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ہی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے آج آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی آپ نے مارکٹ میں ایکٹیو رہنا ہے میں سمجھتا ہوں دوستو جس طرح دنیا تیزی سے بیروزگار ہو رہی ہے اور تیزی سے کرپٹو میں آگر کے اپنا سرمایہ لگا رہی ہے بہت ضروری ہوگا کہ آپ آج کے دور میں ہی کرپٹو کو سمجھ لیں نہیں تو کل کو آپ کو بہت دشواری ہوگی اس کے اوپر میری انشاءاللہ آپ کو علیدہ سے ہی ایک ویڈیو ملنے والی ہے لہذا فیلال آج کے ٹوپک کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہم سیپرٹ بات کریں گے تو دوستو چار اور کی جو کینڈل ہے وہاں پر ہمیں چوبیس سو جو دکھ رہا ہے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے ہم فالو کریں گے تئیس سو ستر کو اور اس کے اکارڈنگ ہم نے بی این بی میں سب سے پہلے انٹری لینی ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اب بی این بی اس وقت ایتھیریم اور بی ٹی سی دونوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے دونوں کے ساتھ اپنا بی ایپ کر رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد جس کوئن میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس مارکٹ میں اور جو جلدی ریکور کر رہا ہے بیہیوئر وائز وہ ہے دوستو پینکیک سوائب پینکیک سوائب بھی آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے اس کے بعد ہے اے پی ای اس کوئن کو اگنور مت کیجئے گا اور جی ایم ٹی کے دوستو میں آج آپ کو سیپریٹلی سگنل دوں گا انشاءاللہ آئی خوب کہ آپ اسے فالو کریں گے اور وہ روٹین میں آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے ہمارے نیکس چینل جو مارا سپورٹنگ چینل ہے المکہ ٹیک بائے اسمان حسین پر دوسرا کوئن دوستو اس مارکٹ میں ہوگا تھوڑا سا مہنگا ہے یعنی کہ کے ایس ایم اسے اگنور مت کیجئے گا اگر آپ چاہیں جو میں نے اس سے پہلے آپ کو اے پی بتایا تھا اسے اگنور کر سکتے ہیں لیکن کے ایس ایم آپ کو جلدی ریکووری دے رہا ہے اور اس کے پرائز تیزی سے گر رہے ہیں اور لاسٹ میں مائی فیورٹ تھیٹا یہ آپ کو دس سے پندرہ سینٹی کی ٹریڈ دے سکتا ہے تو دوستو ایتری ایم کی جو اس وقت کی سٹرونگر زون ہوگی وہ ہوگی چوبیس سو ڈالر چوبیس سو سے سے کریش نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ کرتا ہے تو کینڈل جو ہے وہ ہمیں کچھ میسج تو ایسا ہی دے رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس پہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر شکر کا مقام ہے کہ یہاں پر ابھی ہمیں بلیک نائٹ دکھائی نہیں دے رہی یعنی کہ تھری بلیک روز ایک جیسے جو کٹ لگا کر آ رہے ہوتی ہیں بیک سیڈ پہ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو یہاں پر جو ابھی آ کر ہیمر ہیڈ بن گئی ہے وہ مارکٹ کی سپورٹ بن رہی ہے کس کی شکل میں بیریش کی شکل میں اور وہاں پر مارکٹ رو گئی ہے تو دوستو اس ٹریڈ کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے آرز کون سے چوز کرنے ہیں شام چھے بجے سے پاکستان کے ساڑھے نو تک یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے انٹرنیشنل ورکنگ جو اس میں سرمایہ کاری آتی ہے اس کے اکارڈنگ یہ بہت زیادہ کیونکہ جب پاکستان میں چھے بجرے ہوتے ہیں تو یورپ میں یورپ کے جتنے بھی موالک ہیں وہاں پر اس وقت دو بجرے ہوتے ہیں اور یہ وہاں کا ورکنگ پیگ ٹائم ہوتا ہے اور اسی ٹائم پہ پاکستان میں وہ چیزیں ہمیں پلس ہوتی دکھائی دیتی ہیں کس کی شکل میں سرمایہ کاری کی شکل میں تو دوستو اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ